امریکن ڈریم ایک سوہانہ سپنا نہیں بلکہ ایک ڈرونہ خواب بن گیا اکتر فیصد امریکی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا معاشی نظام کرپٹڈ ہے امریکہ شاید بوالی سوپر پارٹنار ہے اس وبا کے بعد امریکہ کے بحری بیڑوں کے اندر بھی یہ وبا جو ہے پہنچ گئی ہے السلام علیکم کیا آپ نے سوچا تھا کہ امریکن ڈریم جو ہے وہ شیک کر جائے گی امریکی خواب بگھر رہا ہے کیا آپ نے امریکن ڈریم کا نام تو سنا ہوگا نا کہ اپنا گھر اپنی گاڑی اپنی مرضی کی زندگی امریکن ڈریم کا مطلب ہے کہ امریکہ میں سب کوئی یقصہ مواقع ہوں گے اور کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو محنت کر کے اپنا مقام حاصل کر سکتا ہے اپنا خواب پورا کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو لینڈ آف دی اپوچونٹی یا لینڈ آف ملکن ہنی کہا جاتا ہے اور دنیا کا ہر شخص امریکہ جانے کا خواب دیکھتا ہے کیا واقعی اب ایسا ہے مگر اکثر لوگ اب کہتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ یہ خواب بڑی تیزی سے بکر رہا ہے بلکہ یہ خواب صرف چند سیلیکٹڈ لوگوں کا خواب ہے یعنی امریکہ لینڈ آف اپوچونٹی نہیں بلکہ لینڈ آف اپوچونٹس ہے اور دولر صرف چند ہاتھوں میں سمٹ چکی ہے عالمی خیراتی ادارے نے ایک ریپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ دنیا کے صرف آٹھ میگا امیر لوگوں کے پاس دنیا کی نصف عبادی جتنی طولت ہے ان آٹھ لوگوں کے نام تو بڑے آسانی سے گوگل کر کے آپ کو مل جائیں گے لیکن دنیا میں موجود ان تین ارب تاسی کروڑ چونتیس لاکھ لوگوں کے نام کسی فیرے سے موجود نہیں ہیں ان آٹھ لوگوں میں چھے امریکی ہیں اور یہ سب کے سب مرد ہیں اور ان کے نام اور دولت کا تخمینہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جیف بیزوس 110 بلیون ڈالرز بل گیٹس 106 بلیون ڈالرز برنارڈ آرنالٹ 106 بلیون ڈالرز وارن بفہ 84 بلیون ڈالرز مارک زکر برگ 70 بلیون ڈالرز لیری ایلیسن 67 بلیون ڈالرز اور ایمین اسو جو ہے وہ 70 بلیون ڈالرز کارلوس سلم ہیلو 62 بلیون ڈالرز اور آخر دولت چند ہاتھوں میں کیوں سے مٹے تو اس کی کچھ تو وہ جو ہاتھ ہے جس سے صرف چند لوگی واقف ہیں جو امریکہ کے سرمایہ داری نظام کا پورا پول بھی کھولتی ہیں میں آپ کو امریکہ میں عدم مساوات کی ایک بڑی وجہ بتاتا ہوں کہ جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہا رہا یعنی 71 فیصد امریکی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا معاشی نظام کرپٹڈ ہے اور دائیں طرف سے ڈالرز ٹرمپ اور بائیں طرف سے برنی سینڈرز نے 2016 کے الیکشن میں اسی دعوے پہ بہت بڑی سپورٹ حاصل کی اور جیسا کہ ہمارے ملک میں پی ٹی آئی کو کرپشن ختم کرنے کے دعوے پہ بوٹ ملے امریکہ میں اوپن کمپیٹریٹیو مارکٹ پلیس سمجھا جاتا تھا لیکن اب ایسی معیشت میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں چند طاقتور کمپنیاں اہم انڈسٹریز کے اوپر قابض ہیں اور جو لوگوں کی روز مارا کی زندگی کو متاثر بھی کرتی ہیں جن پر لوگوں کا دارو مدار ہے صرف دو کارپریشنز کا امریکہ میں بیر اور بیر کے ڈرنکس کے نوے فیصد کنٹرول ان کا ہے شیئر ان کا صرف چار ائر لائنز پوری ائر ٹرافک پہ چھائمی ہیں صرف چار بینک امریکہ کے آدھے بینکنگ کے ساسوں کو کنٹرول کرتے ہیں گوگل نوے فیصد آن لائن سرچز کو کنٹرول کرتا ہے اور فیس بک تمام سوشل نیٹورک کرافک کے ستر فیصد سے بھی زیادہ یعنی ڈیٹا کو کنٹرول کرتے ہیں امریکہ میں کمپٹیشن ختم ہو رہا ہے اور اگر سرمایہ داری نظام جس کی بنیادی مقابلہ یا کمپٹیشن ہے اگر اس سے محروم ہوتا آپ سمجھ سکتے ہیں کس کی حقیقت کیا ہے یہ حال پورے امریکی معیشت کا ہے پیدائی سے مرنے تھا کسپتالوں سے جنازوں کے انتظامات تک اور تمام انڈسٹریز میں لوگوں کو صرف دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ان کے پاس چوئیس ہے لیکن بڑے فیصلے کرنے کا حق صرف ایک کے دو کمپنیز کے پاس ہے اسے انڈسٹری کانسنٹریشن کہہ لیں یا ایک دو بڑے گروپس تمام چھوٹی کمپنیز کو اپنے اندر زم کر لیتے ہیں جس کی چھوٹی سے مثال ہے کہ فیس بک میں انسٹا گرہم اور ووٹس ایپ کو خرید لیا یا پھر اوبر نے کریم کو خرید لیا رائس یونیورسی کی طرف سے کی گئی ایک تحقیق کے مطابق امریکہ کے چتر فیصد انڈسٹری گوشتہ بیس سالوں میں بہت زیادہ کانسنٹریٹڈ ہو گئی یعنی صرف چند ہاتھوں میں چلی گئی ہے اور یہی ہر چیز میں ہو رہا ہے چاہے کیڈنی ڈیالیسز ہو یا آئی گلاسز ہو ہسپتال ہو انشورنس ہو گوشت کی پروڈکشن ہو یا پھر ایگریکلچر سب وہ چند ہاتھوں میں ہیں تمام انڈسٹریز میں چند لوگوں کی جارہ داری ہے اور انہی کے ہاتھ میں فیصلے ہیں اور یہ تاثر پائے جاتا ہے امریکہ عدم مسابات کے اس دور سے گزر رہا ہے جو 1929 کے گریڈ ڈپریشن سے پہلے کا تھا اور اسے سیکنڈ گلڈڈ ایج کہا جا رہا ہے 1980 میں سطر ایکن نے کارپریشن کے زم کرنے کا راستہ ہموار کیا اور پھر آئندہ سالوں میں بڑے پیمانی پر چھوٹی کمپنیاں بڑی کمپنیوں میں زم ہو گئی ہیں طاقتور کمپنیاں کھٹی ہو گئی ہیں یا پھر کمزور کو طاقتور کارپریشن سے خرید لیا یعنی بڑی مشلی نے چھوٹی مشلی کو ہڑپ کر لیا اور یہ رجحان بڑھتا چلا گیا بڑی ٹیک کمپنیز گوگل، ایمازون، ایپل، فیس بوک اور مایکروسافٹ گزشتہ دہائی میں پانچ سا سے زائد فرمز کو اپنے قبضے میں لے چکی ہیں اور دوسری طرف صورتحالی ہے کہ کمپنیز اتنی طاقتور ہو جگئی ہیں کہ امریکن فیڈل ٹریٹ کمیشن اور دپارٹمنٹ آف جسٹس ان کمپنیوں کے خلاف کسی قسم کی انٹی ٹرسٹ کیسز لانے میں ناکام رہا کیونکہ وہ جس چیز کو بنیاد بناتے ہیں وہ ہے کنزیومہ ویل فیہ سٹینڈرڈ یعنی کمپنیاں دعویٰ کرتی ہیں کہ کمپنیوں کے زم ہونے سے سارفین کو کم قیمت پر اشیاء دستیاب ہوں گی تو انہیں ثانی سے اجازت مل جاتی ہے لیکن حقیقت اس کے برقص ہے کیونکہ 95% تک تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کمپنیوں کے زم ہونے سے اشیاء کی قیمتیں کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتی ہیں کیونکہ جب کوئی کمپنیٹیشن ہو گئی نہیں تو قیمت تو وہی ہوگی نا جو کمپنی تیہ کرے گی اور یہ کمپنی ڈکٹیٹ کریں گی کہ آپ نے کون سی اشیاء یہ سارفیسز کیلئے کیا قیمت ادا کرنی ہے ہر روز ایک عمری کی اپنی کمائی کا کچھ حصہ ان بڑے جارہ داروں اور مگر مچوں کو دے دیتا ہے آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ادھا مساوات اتنی زیادہ کیوں ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ چند امیل لوگوں کا مریقی زندگی کے بڑے گزرگاہوں پہ قبضہ ہے اور ان سے جو بھی گزرے گا اسے قیمت ادا کرنی پڑے گی ادھا مساوات علامت ہے بیماری نہیں اصل بیماری انڈسٹریز کا اکھٹا ہونا ہے چند ہاتھوں میں آ جانا ہے انڈسٹریز کا اکھٹا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ٹرلین ڈالر کے وفاقی کرزوں اور نوٹ شاپنے کے باوجود گروت کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ اپنا کاروبار شروع کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں مارکٹ میں زارہ دیر رہے نہیں پاتے اور کیوں برکرز جو انتہائی کم تنخواہ پر کام کرنے کے باوجود بھی بے روزکار ہوتے جا رہے ہیں یعنی امریکن کمپنیوں کے لیے امریکن ڈریم ایک سوہانہ سپنا نہیں بلکہ ایک ڈرونہ خواب بن گیا کیونکہ نائی برابر کے موقع ہیں نائی لینگ فیلڈ ہیں اگرچہ امریکہ میں کچھ سیاستدانوں کو احساس تو ہو گیا کہ کس طرح ان کارپریشنز کی جارہ داری نے امریکن ایکانومی کو جکڑ لیا ہے اور کمپورٹیشن کی فضاء کو ختم کر دیا اور اس پر قانون سازی بھی چاہتے ہیں جسے بڑی ٹیک کمپنیز کو بھی جواب دے بنایا جا سکتا ہے اور آنے والے امریکن جو الیکشنز ہیں ان میں یہ بڑا ایشو ہوگا کیونکہ اب وقت آگیا ہے کہ سب کے لیے ایک جیسے مواقع ہو مقابلے کی فضاء قائم کی جائے اگر امریکہ جیسے ملک میں دو ہفتوں میں ایک کروڑ لوگ نوکری سے فارغ ہو جائیں اور آنے والے دنوں میں یہ تعداد دو کروڑ ہو سکتی ہے تو باقی دنیا کا کیا حال ہوگا جن کو جنہوں نے ان لوگوں کو اپنا معاشی موڈل بنایا ہے لیکن ایک بات بڑی تیہ ہو گئی ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ جو تھا نا ایک سو پپار بن کے نکلا اور فرس ورلڈ وار کے بعد اوپر توڑ رہا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کا تقریباً پہتالیس سی سے جی ڈی پی جو ہے وہ امریکہ کے اندر تھا لیکن اب وہ شیئر کم ہوتا جا رہا ہے آج کے دن یہ شیئر بہت زیادہ حد تک کم ہو گیا ہے اور اب جو امریکہ نے پالیسی اپنائی ہے پچھلے ایک دو سال میں ڈاللڈ ٹرم کے نیچے کہ ہم امریکہ کے ذمہ دار ہیں صرف باقی دنیا کے نہیں تو اسے امریکہ اور اس کی اکانومی جو ہے اور اس کے اکنومک انٹریسٹ وہ سکڑتے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ وبا کے علاج کیلئے ہی امریکہ جو ہے فرنٹ لائن سٹیٹ نہیں ہے کہ جو اسے لڑنے کیلئے سامنے ہیں اس میں جرمنی بھی ہے اس میں آسٹریہ بھی ہے یونیورسل ایک اکسپٹیبل ویکسین بنانے کی لیکن امریکہ جو ہے وہ صرف کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح امریکہ کی اور امریکہ میں رہنے والوں کی جان بچائے مثلا ایک جرمنی کمپنی کو انہوں نے خریدنے کیلئے کوشش کی کہ جو اس ویکسین کے نزدیک پہنچ چکے ہیں اس کے بہت اور انہوں نے کہا کہ جتنے قیمت پہ ہم تمہیں خرید لیتے ہیں اور پہلے یہ صرف امریکنوں کو اویلبل ہوگی دنیا میں کسی اور کو اویلبل نہیں ہوگی یہ تو شکر ہے اس جرمن کمپنی کا کہ انہوں نے نہ کر دیا لیکن کتنے اور لوگ ہیں جو اس طرح کی آفرز پہ نہ کریں گے اس کا مطلب ہے امریکہ جو ہے وہ رسٹرکٹ ہوتا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں امریکہ شاید بوالی سپر پارٹنار ہے اس وبا کے بعد جو ہم نے اس کا دیکھ لیا ایک سال پہلے تک اب باقی دنیا میں بھی امریکہ کو اپنے انٹریسٹ کم کرنے پڑیں گے اس وقت امریکہ کے بحری بیڑوں کے اندر بھی یہ وبا جو ہے پہنچ گئی ہے اور اس کا عمل داخل ہو گیا ہے اور دفاعی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اس وبا کے آخر تک تقریباً چند مہینے کے بعد امریکہ کو اپنے پینتیس فیصد بحری بیڑا جو ہے کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا پوری دنیا میں اور اب وہ اتنی کسٹ جو ہے اس کو نہیں برداشت کر سکتا بہت بڑی جگہوں پہ امریکہ کو اپنی کاؤس کٹنگ کرنی بڑے گی اور سرٹنلی اب لوگوں کا مطالبہ ہوگا کہ ہیلتھ کیر بجٹ جو ہے اس کو واضح طور پر اس میں اضافہ کیا جائے امریکن الیکشنز میں جو آنے والے دنوں میں ہیں اس میں ہیلتھ جو ہے اور ہیلتھ انفرسٹرکچر یہ بہت بڑا رول پلے کرے گا الیکشنز کے اندر کیا بنتا ہے امریکہ کے ساتھ آنے والے دنوں میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھیں گے پر اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا انٹی تی نیکس ٹائم اللہ حافظ